ناظرین گریل اپوزشن جو امیدوار ہے مسلم لیگ نونجو صدر شہباز شریف ملکہ جو ٹریوی ہوں وزیراعظم باند جیوائے ہو وزاتے اسماتی چوند دوران تحریک انصاف اجلاسی کاربائی جو بائیکارٹ کے وائن سیملی سے چندائی صیفاؤں پر ننیو اہم اجلاسی کاربائی تے نظر وجود تھا ہنے رپورٹ میں مسلم لیگ نونجو صدر شہباز شریف ملکہ جو ٹریوی ہوں وزیراعظم چوند جیوائے ہو سنس مخالفت میں بیٹھل تحریک انصاف جو میدوار شاہ ماموند قریشیہ کے حق ببورٹ نپیو کومی اسیملی یوجلاس ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری جی صدارتی ایٹ شروع چو جہاں جی ایجنڈا رگو حق نکواتی وزیراعظم جی چوند ہوئی پر ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف حد میں اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہیں پشلے کئی روز سے میری رولنگ جو مورخہ تین چار دوہزار بائیس کو میں نے دی جو عدالت نے غیر عینی قرار دی اس پر کافی بحث ہوئی ہے عدالت کے فیصلے کا اترام ہم سب پر لازم ہیں وفاقی کا بھی نہ کہ جو مجھے یہ کیجازت سے ڈسک کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بیشتا ہوں تحریک انصاف جی شاہ ماموند قریشی ایوان میں خطاب کندی نرگو اپوزیشن دے چھوہ چھنڈیا پر وزیراعظم دی چونڈلہ اجلاسی کاروائی جو بائی کارٹ کئی ہو جنہیں تو ہنے ایسیمبلی سیٹن تا استیفہ اونڈیر جو اعلان پرنٹ کئی ہو پارٹی کے اجتماعی فیشنے کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم نے تحریک انصاف عمران خان کی مشاورت میں تحریک انصاف کے دوستوں نے فیشنہ کیا ہے اس ناجائز حرکت میں ہم شابل نہیں ہوں گے ہم آزاد پاکستان کے خواہ ہیں آج ہم مصطفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اور سب کھڑے ہو کھڑے ہو شاہ مہند کریش چی پارا استیفہ جیلان بعد ڈپٹی سپیکر کاسم سوری بیوان جی کاروائی حلانکہ مازلت کندے چور سنس زمیر اجازت نہ تھوڑی تہو جلاس تھی کاروائی حلائے انہ کرے چیئر ایاز صادق کا حوالے کیا تو آئٹم نمبر دو میرا زمیر گوارہ نہیں کرتا کہ میں اس کاروائی کیسا بنوں میں شیئر سے اٹھوں گا اور ایاز صادق جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اجلاس سلائیں گے پینل آپ چیئرمن ایاز صادق وزیر اعظم جی چونڈا کر آئے گڑپ باد ہونے اعلان کیوں تو شاہباز شریف حق سا چوہتر وانٹ کھانی وزیر اعظم چونڈ جی بھی آئے کینے تو شاہ محمود قریشی کے حق وانٹ نپیو میاں محمد شاہباز شریف صاحب کے باند 74 ووٹس تھے مکدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی ووٹ نہیں پول ہوا میاں محمد شاہباز شریف صاحب is declared to have been elected as the prime minister of the Islamic Republic of Pakistan حکموکیت ایاز صادق غلطیہ میں وزیر اعظم جی امید بار لائے شاہباز شریف بدرا نواز شریف جو نالو ورتو بعد میں احساس چھنٹے ہونے شاہباز شریف کا معافی ورتی ہے جو تا نواز شریف صاحب دل دماغ میں چھائیں لائے in pursuance of rule 35 of the rules of procedure and conduct of business in the national assembly 2007 i read out the names of the candidates who filed nomination papers for the election of the prime minister in order in which their nomination papers were received میاں محمد نواز شریف صاحب شاہباز شریف صاحب میں مادر چاہتا ہوں شاہباز صاحب نواز شریف صاحب دل میں اور دماغ میں بسے ہو گئے وزیر اعظم چون جنباد شاہباز شریف حقونے صدر آس پلی زرداری بلاول بھٹو زرداری سردار اکتر مینگل خالد مقبور صدیقین بین اگوانانسا سندن سی ٹون تیون ہی ہتھ ملائے ہوئیں سندن تھوڑا مانیا وزیر اعظم چون جنباد خطاب کا اندیش شاہباز شریف اعلان کے تو مبینہ خط وارے معاملے تھے قومی سلامتی کمیٹی جے پارلیمانی پارٹی جو اجلاس سڑائے ہوئیں دو جہاں میں فوجی قیادت خط موکلین دل سفیر آئیں پارلیمانٹ میمبر شرکت کرنا جے کریں رتی برابر سازش ثابت تھی تو وہ اس تھی پاڑی گھرہ لے اندو آپ کی توسط سے اس پارلیمان کے خدمت میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنمل میمبرز کو پوری بریفنگ دی جائے جس میں مسلح فاج کے تمام سربراہ موجود ہوں جس میں ڈی جی آئی ایس آئے ہو جس میں ہمارے فورن سیکرٹری ہوں اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا آپ کی خدمت میں ارس کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے اور بلا خوف تردید ان قائدین کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے اگر ایک رتی برابر جامس پیکر اگر ایون ان آئیوٹ آف اینی شرڈ اف ایویڈنس خدا نہ خاصتہ آ جائے کہ کسی ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے یا خدا نہ خاصتہ بیرونی کسی طاقت کے ہمیں وسائل ملے خدا نہ خاصتہ ایک دھیلے کی کہیں یہ ثابت ہو جائے یا ہماری انوالمنٹ ثابت ہو جائے تو میں یہاں پر آپ کو گواہ بنا کر اس خدا بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں ایک سیکنڈ میں وزارت عزمہ سے استیفہ دے کے گھر چلا جاؤں گا سیکنڈ میں وزارت عزمہ سے استیفہ دے کے گھر چلا جاؤں گا